ملکی معیشت کے حوالے سے آنے والی اچھی خبر کی ناظرین کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں معاشی بہتری کا اطراف کر لیا موڈیز نے پاکستان کے ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر دی پاکستان کے انسیکیور ریٹنگ ڈبل سی اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی ہے موڈیز نے پاکستان کا آٹلک بھی سٹیبل سے بڑھا کر پوزیٹیو کر دیا ہے کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ ہونا پانڈا بانڈز اور کمرشل کریڈٹ کے لیے اچھا ہے وزیراعظم شعباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا وزیراعظم کو عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم کا مختلف شعبہ میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے موہدوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کے حوالے سے اگاہ کیا گیا اجلاس کو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرلے کے تحت منصوبوں پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے منصوبوں میں شفافیت کو قلی دی اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نفاذ کو ترجیح بنیادوں پر یقینی بنانے کی ہدایت کی کہا اللہ کے فضل و کرم سے معاشی ٹیم کی کافشیں رنگ لا رہی ہیں وزیراعظم نے کہا گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خادر اپنی سیاست کی قربانی دی پاکستانی معیشت کو ڈیفارٹ سے بچایا معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانے کام ملکی معیشت کے حوالے سے آنے والی اچھی خبر کی ناظرین کریڈٹ ویٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں معاشی بہتری کا اطراف کر لیا موڈیز نے پاکستان کے ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر دی پاکستان کے انسیکیور ریٹنگ ڈبل سی اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی ہے موڈیز نے پاکستان کا آٹلک بھی سٹیبل سے بڑھا کر پوزیٹیو کر دیا ہے کریڈٹ ریٹنگ اپکریڈ ہونا پانڈا بانڈز اور کمرشل کریڈٹ کے لیے اچھا ہے وزیراعظم شعباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا وزیراعظم کو عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم کا مختلف شعبہ میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے موہدوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کے حوالے سے اگاہ کیا گیا اجلاس کو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرلے کے تحت منصوبوں پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے منصوبوں میں شفافیت کو قلی دی اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نفاذ کو ترجیح بنیادوں پر یقینی بنانے کی ہدایت کی کہا اللہ کے فضل و کرم سے معاشی ٹیم کی کافشیں رنگ لا رہی ہیں وزیراعظم نے کہا گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خادر اپنی سیاست کی قربانی دی پاکستانی معیشت کو ڈیفارٹ سے بچایا معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانے کام ملکی معیشت کے حوالے سے آنے والی اچھی خبر کی ناظرین کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں معاشی بہتری کا اطراف کر لیا موڈیز نے پاکستان کے ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر دی پاکستان کے انسیکیور ریٹنگ ڈبل سی اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی ہے موڈیز نے پاکستان کا آٹلک بھی سٹیبل سے بڑھا کر پوزیٹیو کر دیا ہے کریڈٹ ریٹنگ اپکریڈ ہونا پانڈا بانڈز اور کمرشل کریڈٹ کے لیے اچھا ہے وزیراعظم شعباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا وزیراعظم کو عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم کا مختلف شعبہ میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے موہدوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کے حوالے سے اگاہ کیا گیا اجلاس کو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرلے کے تحت منصوبوں پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے منصوبوں میں شفافیت کو قلی دی اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نفاذ کو ترجیح بنیادوں پر یقینی بنانے کی ہدایت کی کہا اللہ کے فضل و کرم سے معاشی ٹیم کی کافشیں رنگ لا رہی ہیں وزیراعظم نے کہا گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خادر اپنی سیاست کی قربانی دی پاکستانی معیشت کو ڈیفارٹ سے بچایا معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب کام